السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے کچھ ایسا طریقہ بتائیے کہ میں بلے سے مرا کام بھی کروں اور میری کوئی گرفت بھی نہ ہو تو وہ اللہ والے تھے وہ سمجھ گئے اس سے فرمایا یہ پانچ باتیں قبول کر لو اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے وہ کرو کوئی گرفت نہ ہوگی وہ اللہ والے نے جو پانچ باتیں بتائی اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے اے شخص تو اللہ کا رزق نہ کھا تو اس شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رازق تو وہی ہے رزق دینے والا تو وہی ہے پھر میں کس کا کھاؤں گا تو اللہ والے نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ تو جس کا رزق کھائے اسی کی نافرمانی کرے پھر اللہ والے نے اس شخص سے دوسری بات فرمائی دوسری بات یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو اس کے ملک سے باہر نکل کر کر تو اس شخص نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے سارا ملک تو اسی کا ہے پھر کدھر جائیں گے تو اللہ والے نے اس سے فرمایا کہ یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ تو جس کا رزق کھائے جس کے ملک میں رہے اسی کے ساتھ بغاوت کرے پھر تیسری بات اللہ والے نے اس شخص سے فرمایا کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو ایسی جگہ کر جہاں تجھے وہ نہ دیکھ رہا ہو تو وہ شخص حیرت زدہ ہو گیا اور یہ کہنے لگا یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے وہ تو دلوں کے اندر کا بھید بھی جانتا ہے پھر کیسے اس سے بات چھپ سکتی ہے تو اللہ والے نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ تو جس کا رزق کھائے جس کے ملک میں رہے اسی کے سامنے گناہ کرے پھر چوتھی بات اللہ والے نے اس شخص سے فرمایا کہ جب ملک الموت تمہارے پاس آئے روح نکالنے کے لئے تو ان سے کہنا کہ ذرا ٹھہر جاؤ مجھے توبہ کر لینے دو تو اس شخص نے کہا وہ تو مانیں گے ہی نہیں تو اللہ والے نے اس سے فرمایا کہ تمہارے لئے یہ مناسب ہے کہ ان کے آنے سے پہلے توبہ کر لو اور سچی طریقے سے ایمان میں داخل ہو جاؤ پھر پانچویں بات جو اللہ والے نے فرمایا وہ بہت پیاری بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ والے نے اس شخص سے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ تو کہنا کہ میں نہیں جاتا تو اس شخص گھبرا گیا اور کہنے لگا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا وہ تو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے تو اللہ والے نے اس شخص سے فرمایا کہ اب تو خود ہی سوچ لے کہ تمہارے لئے گناہ زیادہ ضروری ہے یا یہ پانچ باتوں کو قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان پانچ باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے یہ بات آپ کو اچھی لگے میں امید کرتا ہوں کہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں